آپ کی حدمت میں اردو آڈیو بوکس ڈاٹ کام کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اردو آڈیو بوکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران ایکوہن حکیم فقیر محمد چشتی رحمت اللہ علیہ انیس سو چودہ میں جب میں نے اپنے رسالہ فانوس خیال کے اجرا کے سفلے میں لاہور کا سفر کیا تو حکیم فقیر محمد چشتی سے ملاقات ہوئی جو ان دنوں وچھو والی میں آریا سماج مندر کے قریب ایک بالا خانے میں مطب کرتے تھے اس دن سے جو تعلقات قائم ہوئے وہ حکیم صاحب کے انتقال کے دن تک انتہائی خلوص کے ساتھ روز افضو ہوتے رہے حکیم صاحب اپنے اخلاق و عادات اور اپنی وضاداری کے ادبار سے مشرقی تہذیب کا بہترین نمونہ تھے ظاہری وضع و لباس میں بھی جو انداز پہلے دن افتیار کر لیا تھا وہی عمر پر قائم رہا بالا بلند وجی شکیل اور جامہ زیب آدمی تھے سہ پر پشاوری لنگی پشاوریوں ہی کے انداز سے بانتے تھے سیاہ فراک کوٹ زیبتن ہوتا کالر نکٹائی لگاتے اور شلوار اور بوٹ پہنتے نہایت خوش نمہ فرنچ کٹ ڈاڑی تھی اس وضع و لباس میں جہاں کہیں بیٹھتے مجلس آراستہ ہو جاتی لباس کی تیاری میں بے انتہا احتمام کرتے مثلا کوٹ کی سلائی کبھی تیس پیسیس روپے سے کم نہ ہوتی تھی حالانکہ اس زمانے میں عام مجرد پانچھے روپے سے زیادہ نہ تھی آپ کے خاص احباب میر حسین علی مزنگ میر سردار حسین رئیس چونی منڈی اور خان بہادر میاں سراج الدین کشمیری بازار بھی بلکل یہی وضع رکھتے تھے جہاں بیٹھ جاتے مجلس شاندار ہو جاتی ایک دفعہ سید احمد شاہ بخاری نے کہا تھا کہ حکیم صاحب لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو شادی بیعہ کے موقعوں پر قرائے دے کر بلا لیا کریں برات خامخواہ مطور معلوم ہوگی وچو والی کا بالا خانہ چھوڑ کر وہیں ایک وزی مکان لے لیا تھا کچھ مدت بعد وہاں سے سوتر منڈی اندرون لاہوری دروازہ نواب غلام محبو سبحانی کے حویلی میں اٹھائے پھر یہاں سے اس دن اٹھے جب باروت خانہ میں شفا مندل کی آلی شان امارت بن گئی مشرقیت اور وزہ داری حکیم صاحب عمر پر خوشحال رہے وہ چاہتے تو اپنے کمروں کو بہترین مغربی انداز میں آراستہ کر سکتے تھے لیکن قرائے کے مکانوں میں کیا اور اپنے مملوکہ مکان میں کیا ان کے ہاں ایشیائی طریقے کا فرش لگا رہتا تھا اور کالین بچھے رہتے ایک طرف دیوار کے ساتھ گاؤ تکیا لگا ہے سیتل پارٹی پر حکیم صاحب رونہ قفروز ہیں ان کے آگے مخصوص اور قیمتی عدویہ کا صندوقچہ رکھا ہے آس پاس لکھنے پڑھنے کا سامان کچھ کتابیں اور اخبار پڑھے ہیں بڑے بڑے دولت مند اور پتلون پوشٹ لوگ آتے تھے اور اسی فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے تھے آٹھوں گانٹھ کمیت حکیم صاحب نہائیت حاذق و ماہر طبیر تو تھے ہی لیکن بعض دوسرے کمالات سے بھی بہرہ ور تھے مثلاً آلہ درجے کے خطات چابک دست مصور خوش بیان شاعر زباندان اور مزاہی انشاہ پرداز بھی تھے میں ان پر آٹھوں گانٹھ کمیٹ کی پھبتی کہتا اور وہ کہا کرتے تھے کیا سائسوں کی زبان بولتے ہو پھبتی اور زلہ جگت میں ان کی مثال دور دور نہ تھی حاذق الملک حکیم عبد المجید خانہ دہلوی کے شاگرد اور حکیم اجمل خانہ کے ہم سبب چند سال دہلی کے طبی کالب میں پڑھنے اور سقات کی صوبت میں رہنے کی وجہ سے زبان منج گئی تھی اور مہاورات روزمرہ سے کما حقو واقفیت ہو گئی تھی پھبتیاں خان بہادر میاں سراج الدین کے ہاں کشمیری بازار کے ایک مکان میں ہر روز شام کے وقت ایک پاکیزہ محفل جمتی جس میں خاص احباب جمع ہوتے اور کبھی کبھی رخص و سرود کا مشغلہ بھی ہوتا یہاں حکیم صاحب کی پھلجڑیاں خاص سما پیدا کرتی ہیں بعض سے بات پیدا کرتے اور جس کو پھبتیوں کا نشانہ بنا لیتے خدا کی پناہ مانگتا ایک ہمنشی کے سر پر نہائے صاف شفاف ٹٹری تھی اور سر کے تین اطراف میں بالوں کی ایک جھالر سی تھی جیسے عام طور پر ٹٹری والوں کے ہوا کرتی ہے اور یہ صاحب ان بالوں کی تراش خراج سے غافل رہ کر اس جھالر کو اور بھی زیادہ نمائع ہونے کا موقع دے دیتے ایک دن ان کی شامت جو آئی تو وہ حکیم صاحب کو چھیڑ بیٹھے بس پھر کیا تھا حکیم صاحب نے پھپتیوں کا جھاڑ بان دیا کہنے لگے پہلے سر پر سے گھگری اتار کے آؤ پھر بات کرو وہ کہنے لگے حکیم جی تم تو سر پر چڑھے آتے ہو جواب دیا ارے تمہارے سر پر چڑھ کر کسی کو فسلنا ہے تم تو چکرے گھڑے ہو لیکن میں تو بوند نہیں ہوں ایک دفعہ ایک تواعف کے ہاں کسی مریض کو دیکھنے گئے تواعف بہت خوش مزاج تھی اور حکیم صاحب کے لطائف کی قدردان چنانچہ یہ وہاں پہنچ کر بہت چبکنے لگے ایک سیاہ فارم مراسی بیٹھا ہوا اپنی کالی کالی پنڈلی کھو جا رہا تھا اور خشکی کی وجہ سے اس کی پنڈلی پر سفید سفید لکیریں پڑ جاتی تھی حکیم جی نے تواعف سے پوچھا کیا اس لڑکے کو اس کون میں بٹھا دیا ہے کہنے لگی نہیں تو فرمانے لگے یہ سلیٹ پینسل لیے سوال نکال رہا تھا میں نے کہا شاید مدرسے میں پڑتا ہے کالی پنڈلیوں پر سفید لکیروں کی یہ پھب تھی تواعف کو بہت پسند آئی اتنے میں ایک ملازمہ سامنے آگئی اس کا رنگ کالا تھا لیکن وہ جالی کا کرتہ پہنے ہوئے تھی حکیم صاحب نے اس کو دیکھ کر کہا یوں نظر آتا ہے جیسے باورچے خانے میں سفیدی کرا رکھی ہو نجو تواعف ایک دفعہ میں اور حکیم صاحب موچی دروازے کے اندر ایک امام باڑے میں میر بہادر حسین عرم لکھنوی کا مرسیہ سننے گئے ابھی مجلس شروع رہ ہوئی تھی اور ایک برامدے میں کچھ تواعفیں جمع ہو رہی تھی ان میں سب سے نمائی نجو تھی کھلا ہوا چمپئی رنگ سر پر ایک سفید رشمی ٹوپٹا جس کے کنارے پر چوڑا نقرائی لپا لگا ہوا تھا میں نے حکیم صاحب سے کہا ملاحظہ فرمایا آپ نے ڈیبیا کا انگور ہے تشبیح تام تھی بہت داد دی پھر فرمایا ذرا میری بھی سنو عرض کیا کہیے فرمایا خمیرہ گاؤ زبان باورقے نقرہ پیچیدہ میں اس طبیبانہ تشبیح پر پھڑک گیا یہی نجو ایک دن حکیم صاحب کے پاس مطب میں بیٹھی تھی میں جو پہنچا تو حکیم صاحب نے اس سے کہا یہ تمہارے شہر کے بہت بڑے شاعر اور عزیب سالک صاحب ہیں آداب بجا لاؤ وہ سر وقت اٹھ کھڑی ہوئی اور جھک کر آداب بجا لائی پھر مجھ سے کہا یہ لاہور کی مشہور طواف نجو ہیں آپ اس کوچے سے نابلت سہی لیکن نام تو سنا ہی ہوگا میں نے کہا جی ہاں نام تو سنا ہے لیکن نجو بھلا کیا نام ہوا فرمانے لگے لوگ نجو نجو کہہ کر پکارتے ہیں پورا نام تو نجات المومنین ہے ایک دفعہ میں اور حکیم صاحب تاگے میں سوار میکلوڈ رڈ جا رہے تھے کہ سامنے سے کیتھیڈرل اسکول کے بچوں کی لاری گزری جس میں بہت سے بچے سوار تھے اور ایک بڑھیہ بطور نگران ساتھ بیٹھی تھی میں نے کہا حکیم صاحب ڈبہ اطفال جا رہا ہے ہنسے اور فرمایا وہ بیچ میں امت سبیان بھی بیٹھی ہے ایک دن میں نے کہا حکیم صاحب کئی زی استطاعت مریض آتے ہیں نسخان لکھوا کر لے جاتے ہیں اور دیتے دلاتے کچھ بھی نہیں آپ فیس کیوں طلب نہیں کرتے آخر اس میں شرم کی کیا بات ہے ہس کر فرمانے لگے حجیم مانگنے کی کیا ضرورت فقیر کی صورتی سوال ہے ایک انگریز کا علاج حکیم صاحب کے لطیفوں کی دلفریبی نے مجھے اس قدر بے خود کر دیا کہ ان کے کمالات کا ذکر رہی گیا حکیم صاحب کی حضاقت ہر حلقے میں مسلم تھی اگر پنجاب کا کوئی مریض مسیح الملک حکیم اجمل خان کے مطب میں جاتا تو وہ یہی فرماتے کہ جب لاہور میں فقیر محمد موجود ہے تو میرے پاس کیوں آتے ہو آپ کی وزرداری ابنائے زمانہ میں بے نظیر تھی جس سے ایک دفعہ تعلق پیدا ہو جاتا اس سے عمر بھر یقصہ سلوک کرتے اور جن اشخاص سے ذرا بھی خصوصیت یہاں مذاقی پیدا ہو جاتی ان سے بھی کبھی علاج کی فیس وصول نہ کرتے اور دوستوں پر جان و مال قربان کرنے میں کبھی دریغ نہ فرباتے غریب مریضوں سے کچھ لینا تو در کنار اکثر انہیں دوا خانے سے دوائیں مفدلوایا کرتے آخری ایام میں تو ان کی ہزاقت کا شورہ بالائی طبقے میں بھی ہو گیا تھا اور بڑے بڑے فرنگی معاب عمرہ بلکہ خود انگریز بھی آپ سے علاج کرا لیا کرتے تھے ایمپریس روڈ پر ایک انگریز رہتا تھا وہ بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا تھا ایک دن اس کے خانسامہ نے کہا صاحب ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکیں گے ہمارے حکیم جی سے علاج کراؤ پہلے تو انگریز نہ مانا آخر کہنے لگا اچھا حکیم کو بلالاؤ حکیم جی نے نبز پر ہاتھ رکھا اور چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ آپ تو امپورٹنٹ نامرد ہو چکے ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا آپ کو کس نے بتایا حکیم صاحب نے کہا نبز سے صاف معلوم ہو رہا ہے صاحب بہدر کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی لیکن اس نے کہا ہم آپ سے ضرور علاج کرائیں گے حکیم صاحب نے نسخے لکھے جوشاندے ٹکور طلا علا بھلا صاحب بہدر ان دواؤں سے بہت گھبراتے تھے لیکن انہوں نے پوری پابندی سے تین مہینے علاج کرائیا حکیم صاحب کی خدمت میں خاصی رقم پیش کی اور دو مہینے کے بعد سنا کہ وہ اپنے ایک انگلو انڈین ہمسائی کی لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا ہے میں نے حکیم صاحب سے کہا حضرت گو قانون آپ کو کچھ نہ کہے لیکن اس اغوا میں ایانت مجرمانہ کا ارتکاب آپ سے بھی ہوا ہے سر سکندر کا علاج ایک دفعہ کا ذکر ہے سردار سکندر حیات خان لاہور سے کلکتہ کا سفر کر رہے تھے کہ ٹرین ہی میں انہیں درد گردہ کی شکایت ہو گئی سید عبدالعزیز بیرستر پٹنا ہم سفر تھے وہ انہیں راستہ میں ہی اتار کر پٹنا لے گئے اور کچھ آردی علاج کرائیا جس کے بعد سردار صاحب کلکتہ چلے گئے وہاں کے ڈاکٹروں سے معاینہ کرائیا تو انہوں نے رائے دی کہ آپ ویانہ چلے جائیں گردہ متورم ہو رہا ہے اس کا اپریشن ہندوستان میں قابل اتمنان نہ ہو سکے گا سردار صاحب گھبرا کر لاہور واپس آئے پنجاب کے بہترین ڈاکٹروں نے ان کا علاج شروع کیا لیکن جب حالت میں افاقہ نہ ہوا تو حکیم احمد شجا صاحب کی تجویز سے حکیم صاحب بلوائے گئے ڈاکٹروں کو یہ معاملہ ناگوار ہوا لیکن وزیر آدم کا کیس تھا اس لئے دمبخود رہے حکیم صاحب نے تشخیص کی ورم گردہ تھا ڈاکٹروں کے بھی یہی تشخیص تھے لیکن تغذیہ کے متعلق اختلاف تھا ڈاکٹر پھلو کا عرق دے رہے تھے اور حکیم صاحب اپنے اصول طب کے ادبار سے فرماتے تھے کہ ورم کی حالت میں بارد غزہ درست نہیں یخنی وغیرہ دینی چاہیے آخر حکیم صاحب نے غزہ بدل کر علاج شروع کیا تو چند روز میں افاقہ ہو گیا یہ علاج اس قدر حیرت انگیز تھا کہ سیول میں اس کے متعلق ایک نوٹ چھپا کہ شفاہ الملک حکیم فقیر محمد نے چودہ ڈاکٹروں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی حکیم صاحب کے ایک شاگرد حکیم نور احمد صاحب نومانی نے اس علاج کی پوری تفصیل ایک مضمون کی شکل میں لکھ کر طبی رسائل میں شائع کرائی گردے کی پتھری ایک دفعہ کا ذکر ہے میاں احمد یار خان دولتانہ نے لڈن زلہ ملتان سے ایک طویل تار بھیجا کہ ہمارا مختار عام جس کی عمر اس قدر ہے سات سال سے دردے گردہ میں مبتلا ہے ایک سرے سے پتھری معلوم ہوئی آپریشن کرانے پر رضا مند نہیں ہوتا آج کل بہت تکلیف میں ہے عدویہ بھیجیے حکیم صاحب نے نسخے بندوائے اور پارسل کر کے بھیج دئیے اس کے ساتھ پوری ہدایات لکھ بھیجیں چھے دن کے بعد میاں احمد یار خان کا تار آیا کہ مختار عام صاحب تندرست ہیں پتھری ٹوٹ کر پیشاف کے ساتھ خارج ہو رہی ہے اس کے بعد مختار عام صاحب نے ایکسرے لیا تو پتھری واقعی غائب تھی اندھی کو آنکھیں مل گئیں ایک دن حکیم صاحب کے پاس بیرون لاہور سے دو تین آدمی آئے جن کے ساتھ اٹھارہ انیس سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو چند مہینے سے بلکل اندھی ہو رہی تھی لباہقین نے بہت علاج کیے لیکن بینائی بحال نہ ہو سکی آخر حکیم صاحب کے پاس لائے حکیم صاحب نے اس کی ساری سرگوش سنی تو معلوم ہوا کہ چند ماہ پیشتر اس لڑکی کو ٹائی فائیڈ بخار ہوا تھا وہ بخار تو جاتا رہا لیکن اپنے ساتھ اس کی بینائی کو بھی لے گیا حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا اور فرمایا اسے صبح و شام پلاؤ اس سے مریضہ کو بخار ہوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں مجھے اس کی حالت سے روزانہ اطلاع دیتے رہو دو دن نسخہ استعمال کر آیا گیا تو لڑکی کو ایک دم ایک سو تین دگری کا بخار ہو گیا حکیم صاحب نے نسخہ جاری رکھنے کو کہا تین چار دن میں بخار ایک سو چھے تک پہنچ گیا عیزہ بہت پریشان ہوئے حکیم صاحب کو خبر ہوئی تو مریضہ کو دیکھنے گئے اور فرمایا کہ حالت بہت امید افضاء ہے ایک دن کے لیے نسخے کے استعمال میں ناغا کرو دوسرے دن اس لڑکی نے کہا میری بینائی عوض کر رہی ہے اور مجھے کچھ دندلہ دھنلا منظر دکھائی دینے لگا ہے حکیم صاحب نے پہلے نسخے کو صبح و شام کے بجائے صرف ایک دفعہ استعمال کرنے کی ہدایت دی بخار روز بروز کم ہونے لگا کچھ مزید دمائیں تجویز کی آخر کوئی دو تین ہفتے کے بعد مریضہ تندرست ہو کر چلی گئی میرے استفسار پر حکیم صاحب نے بتایا کہ تپے محرقہ کو کوئی حکیم اور ڈاکٹر زبردستی اتانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس میں جسم کے کسی نے کسی حصے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس مریضہ کے ٹائی فائٹ کا علاج کسی اناڑی معالج نے کیا ہوگا اور جھٹ پٹ بخار اتار دیا ہوگا اس وقت تپے محرقہ کا مواد غلیظ کہیں آنکھوں کے آساب کے آس پاس خون میں گردش کر رہا ہوگا اگر طبعی طریقے سے بخار اترتا تو وہ مواد خارج ہو جاتا لیکن غیر طبعی علاج کی وجہ سے وہ وہیں جم کر رہ گیا اور بینائی بند ہو گئی اب جب تک اتنی حرارت دوبارہ پیدا نہ کی جاتی جس سے وہ دوران خون تپے محرقہ کے میار پر آ جائے وہ مواد وہاں سے جنبش نہ کر سکتا تھا میں نے دواؤں کی مدد سے بخار پیدا کیا اور اس سے بینائی بحال ہو گئی نگند بابری حکیم صاحب پھوڑے پھنسیوں کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا کرتے تھے نگند بابری ایک تولہ بارہ تولے ارق مرکب مصفی خون میں رات کو بھگو دی جائے صبح وہ ارق پی لیا جائے اور نگند بابری کو پیس کر اس کا فقدہ پھوڑے پر باندھیا جائے میں نے یہ نسخہ چند بار استعمال کیا تو بہت مفید ثابت ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے سید امتیاز علی تاج کو پیٹ کے اوپر پھوڑا نکل آیا انہوں نے بیلا ڈونا اور پلٹس وغیرہ کا علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا آخر میں نے نگند بابری والا نسخہ استعمال کرایا جس سے چند گھنٹے میں پھوڑے کا مواد خارج ہو گیا اور درد و کرب کا نشان بھی نہ رہا چند روز بعد حکیم صاحب کسی دعوت میں امتیاز صاحب سے ملے مزاد پرسی کی امتیاز صاحب نے کہا بیمار ہو گیا تھا آپ کے علاج سے اچھا ہو گیا حکیم صاحب نے فرمایا آپ تو میرے پاس آئے ہی نہیں علاج کیوں کر ہو گیا انہوں نے سارا قصہ سنایا سن کر بہت ہسے کہنے لگے میں بھی کہوں آج کل میرے مطب میں مریض کم کیوں آنے لگے ہیں یہ آج معلوم ہوا کہ سالک صاحب نے نقب لگا رکھی ہے جب اس سے دو چار روز بعد میں مطب میں حاضر ہوا تو گدی سے اٹھ کر الگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب آپ ہی بیٹھ کر مطب کیجئے میں بھیک مانگ کر بسر کر لیا کروں گا میں نے کہا آپ کیا فرما رہے ہیں ہسنے لگے اور کہا بندے خدا میرے نسخوں سے لوگوں کا علاج کرتے پھر ہو گئے تو میرے پاس کون آئے گا کہا کرتے تھے کہ میں انقریب مطب کے مطالق ایک چھوٹا سا رسالہ لکھنے والا ہوں میں نے عمر بھر کے غور و خوض اور تجربے کے بعد تمام امراض کے علاج کو زیادہ سے زیادہ چودہ پندرہ نسخوں میں محدود کر دیا ہے انہی کے عدل بدل اور حیر پھیر سے ہر مرض کا اضالہ ہو سکتا ہے صرف اصول تشخیص سمجھ میں آ جانے چاہیئے لیکن افسوس زندگی نے وفا نہ کی حکیم صاحب اپنے اس ارادے کو پورا نہ کر سکے ورنہ طب یونانی میں ایک حیرت انگیز کارنامے کا اضافہ ہو جاتا جامع کمالات حکیم شفاؤ الملک فقیر محمد چشتی کا مذاق زندگی کے ہر پہلو میں پاکیزہ اور بلند تھا ان کی خوراک پاکیزہ اور لطیف تھی پوشاک آلہ درجے کی اور نفیس وہ زبان دانی اور انشاء پردادی میں ہمارے اچھے اچھے عدیبوں سے بھی زیادہ ماہر تھے خصوصاً مہاورات دہلی کے مطالب ان کی معلومات بہت وسیع تھیں خوشنویسی اور خطاتی میں دور دور تک ان کی مثال نہ تھی خطے نستالیخ میں تو مشتہد کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کے بڑے بڑے خوشنویس ان کے کمال کا لوہا مانتے تھے ایک دفعہ مسوری کا شوق ہوا تو تختوں رنگوں برشوں اور پارچمنٹوں کا ایک امبار لگا دیا اور دو تین ہی مہینے میں اتنی مسک مہم پہنچائی کہ آپ کی بعض تصویروں کے بلوک لاہور کے عدبی رسالوں میں چھاپے گئے اگرچہ شیر بہت کم کہتے تھے لیکن عمر بھر جو چند غزلے کہیں وہ بہت عالی پایا اور پاکیزہ ہیں آغا حشر کہا کرتے تھے خدا کے لئے فقیر بھائی تم شیر کہنا چھوڑ دو تمہاری بست جاری رہی تو ہم لوگوں کے چراغ گل ہو جائیں گے حکیم صاحب جگراؤں زلالدھیانہ کے رہنے والے تھے قدرت کی ستم ذریفی دیکھو کہ جس شخص کی ہزاقت کے باعث بیسیوں بے چراغ گھرانے اولاد کی نعمت سے بہرہ ور ہو گئے اس کے ہاں زندگی بھر ایک بچہ بھی پیدا نہ ہوا لیکن حکیم صاحب کے کمالات کی یاد ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھی